اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ہیر آئیم پروفیسر سغی رحمت اور تمام سٹوڈنٹ کو پروفیسر سغی زولوجی کلاس روم میں ویلکم ڈیو سٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک ایو بیو بلڈ گروپ سسٹم اور ڈیٹرمنیشن آف چلڈرن کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے ہم مختلف کیسز کو ڈسکس کر رہے تھے آج نیو کیس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کا جو کیس ہے وہ ہے ہمارے پاس مسٹر زیٹ کا مسٹر زیٹ ہیونگ ای بلڈ گروپ اے میری سویت میسیز زیڈ ہیونگ ای بلڈ گروپ اے واٹ آر پوسیبلیٹیز ان دیئر چلڈرن کہ ان کی فیملی میں ان کے بچوں میں کیا پوسیبلیٹیز بلڈ گروپ کی ہو سکتی ہے تو ڈیو سٹوئنڈ وہ سٹوئنڈ جنہوں نے آج جوائن کیا ہے تو وہ ہمیرے پچھلے لیکچر دیکھ لیں تاکہ کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو ڈیو سٹوئنڈ آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں بلڈ گروپ اے کس وجہ سے ہوتا ہے مسٹر زیٹ کا جی بیٹا آپ بتائیے کہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ گروپ اے کونسے جن کی وجہ سے آئی 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 آ possibility سے i over capital a and i over capital a یا پھر i over capital a and small i اب یہاں بھی دیو سٹوڈنٹ دو case possible ہو سکتے ہیں پہلا case یعنی کہ اگر دونوں homozygous ہوں تو تمام بچوں کا 100% blood group a ہوگا یعنی دونوں کا homozygous a ہو homozygous b ہو ٹھیک ہے تو بچوں کا 100% blood group a ہوگا لیکن changing کہاں آتی ہے changing جب آئے گی جب ایک کا homozygous ہو ٹھیک ہے ایک کا کیا ہو homozygous ہو اور دوسرے کا heterozygous ہو یا پھر دونوں کا کیا ہو heterozygous condition ہو تو یہاں پہ بھی دو case ہمارے سامنے نظر میں آتے ہیں تو آئیے دونوں case کو discuss کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں case میں children کی possibilities کیا ہو سکتی ہے yes Mr. Z اگر ہم Mr. Z کے بات کریں کیسا blood group ہے A case کون سا لے رہے ہیں کہ یہ blood group A کس وجہ سے homozygous I over capital A and I over capital B mary is with Mrs. Z اور ان کا جو blood Mrs. Z اور ان کا جو blood group لے رہے ہیں وہ A لے رہے ہیں لیکن A کون سا لے رہے ہیں یہ condition heterozygous کی تو heterozygous کس وجہ سے ہوگا I over capital A small I میوسیس کا process ہوگا دو قسم کے gamits بنیں گے homozygous ہیں تو بشمار بنیں گے similar type کے I over capital A and I over capital A یہاں دیکھے گا heterozygous condition میں دو type کے بنیں گے two different I over capital A and small I checker board کی مدد سے آئیے اس کو discuss کرتے ہیں تمام possibilities male کے sperm اس سائیٹ پے رہ دئ I over capital A and I over capital A female کےہور اس سائیٹ پے رہ دئے I over capital A and small I یہ سپم اس آغا کے ساتھ fuse کرے گا تو I over capital A I over capital A and I over capital A and small I I over capital A and I over capital A and I over capital A and small I اگر ہم ریزلٹ کے بعد کریں تو چیکر بورڈ کی مدد سے چارٹ کی مدد سے ساری پوسیبلیٹیز ہمیں سامنے کے لئے نظر میں آتی ہیں اگر ہم دو باکس کو دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ 50% بلڈ گروپ بچوں کا کیسا ہوگا بلڈ گروپ کیسا ہوگا اے ہوگا اب جینو ٹپیکلی کیسا ہوگا ہومو زائگس ہوگا ہومو زائگس بیکاوز کہ دومیننٹ جین دونوں میں کیا ہیں دونوں اللیل کے اوپر انٹی جین اے اور انٹی جین اے ہیں 50% یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل میں جو بلڈ گروپ ہوگا بلڈ گروپ کیسا ہوگا اے ہوگا لیکن اگر ہم جینو ٹپیکلی دیکھیں تو ایک دومیننٹ جین ہے اور دوسرا ریسیسف جین ہے تو اس کی وجہ سے ان کا بلڈ گروپ کیا ہو گیا ہیٹرو زائگس بٹ اوورال ہنڈریٹ پرسنٹ کیا ہوگا بلڈ گروپ اے ہوگا لیکن جینو ٹپیکلی یا تو 50% ہومو زائگس اے یا 50% ہیٹرو زائگس اے اس کے علاوہ کوئی اور بلڈ گروپ ان کی فاملی میں نہیں ہو سکتا کب جب مسٹر زید کا بلڈ گروپ ہوموزائگس اے اور مسیز زید کا بلڈ گروپ ہیٹروزائگس اے ہوگا نیکس کنڈیشن دیکھئے گا کہ کیس نمبر 2 اگر ہم ایسا کریں کہ مسٹر زید کا لیکنấu بلڈ گروپ اے تو ہو ہے لیکن کیسا ہے ہیٹروزائیگا سے اور میسیس زیٹ کا بھی بلڈ گروپ کیسا ہے اے ہے لیکن ہیٹروزائیگا سے تو اس کنڈیشن میں کیا پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں ان کی فاملی کے اندر تو آئیے بسکس کرتے کےس ٹو ہے ہمارے پاس کہ اگر آئی اوور کپٹل این اسمال آئی کیسے ہمارے پاس اے تو ہی ہیٹروزائیگس آئی آور کپیٹل اے انٹ انٹ اسمال آئی یا میوسیس کا پروسیس ہوگا آئی آور کپیٹل اے انٹ اسمال آئی یہاں پر دو قسم کا آئی آور کپیٹل اے انٹ اسمال آئی all the possibilities observe by the help of چیکر بورڈ دیکھے گا سٹوڈنٹ یہاں پر میل کے سپم رکھ دیئے آئی آور کپیٹل اے انٹ اسمال آئی فیمیل کے آور رکھ دیئے آئی آور کپیٹل اے انٹ اسمال آئی یہ اسمم اس آور کے ساتھ فیوز ہوگا آئی آور کپیٹل اے ان آئی آور کپیٹل اے انٹ اسمال آئی اور آئی آور کپیٹل اے انٹ اسمال آئی انٹ اسمال آئی اب دیکھیں یہ والی جو possibilities ہیں ہمارے پاس یہاں دیکھئے گا یہ یہ condition یہ والی یہ دو بوکس ہمیں ایک جیس سے نظر میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ الیدہ ہے اور یہ الیدہ ہے تو آئی اس کا result لکھتے ہیں کہ result کس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کہ یہ جو پہلا بوکس ہے یہ ہے 25% چانسے کے بچوں کا blood group کیسا ہوگا blood group a ہوگا اور جینو ٹیپیکلی کیسا ہوگا homozygous ہوگا homozygous ہوگا اور یہ جو دو بوکس ہمیں نظر میں آ رہے ہیں یہاں بھی 50% blood group a ہے لیکن recessive جین کی وجہ سے کیا ہوگیا ہیٹرو zائگس ہوگیا but overall a ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں اس والے بوکس کو تو 25% چانس یہ ہے کہ blood group کیا ہوگا ان بچوں کا ا ہو جائے گا کب جب father کا recessive جین اور mother کا recessive جین آپس میں fuse ہو جائیں یعنی کہ ایک ہی chromatid پر آ جائیں تو یہ blood group بچوں کا کیا ہو جائے گا ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا اگر ہم overall بات کریں اس family کی تو blood group 75% بچوں کا blood group 75% A ہوگا اب وہ homo zائگس ہو یا ہیٹرو zائگل لیکن A ہوگا 75% چانس 25% جو آنے والی جو نسل ہے اس بچے کی یعنی ان parents کے بچے کی آنے والی جو نسل ہے اس کا blood group O ہو سکتا ہے لیکن 75% overall ہم دیکھیں 50 اور 25% تو blood group A ہے تو یہ possibilities ہیں ان کو check کر کر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ کس family سے تعلیم رکھتا ہے یا اس parent کا کون سا بچہ کس blood group کا ہو سکتا ہے تو dear student ہم نے detail سے ABO blood group system اور determination discuss کی امید ہے کہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گی اگر سمجھ میں نہ آئیں تو اس کو بار 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 repeat کریں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں اور اور بڑا خاص بات یہ جو یم ڈی کیٹ آپ لوگوں کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اسی ٹائپ کے questions ہوتے ہیں فرضی نام دے دیے جاتے ہیں اور planning یعنی کہ system بالکل یہی سہم ہوتا ہے question یہی سہم ہوتے ہیں نام change کر دیے جاتے ہیں تو بہ آسانی آپ لوگ اس کو solve کر سکتے ہیں اور fingertip پر آپ اس کو solve کر سکتے ہیں یہ کب آئے گا جب آپ لوگوں کو multiple allele اور abio blood group system کے جو جین سے ان کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے تب تک سے یہ topic آپ کو سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا تو آپ لوگ جا کر playlist میں جا کر اس کو check کریں اس کو بار بار repeat کریں سمجھیں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اب اپنے سر professor سغیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی